کل جو ڈراما کیا انہوں نے سپریم کورٹ سے سزائی آفتہ ہیں بھگوڑے ہیں انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے ریکارڈڈ اس میں کوئی شائبہ تک نہیں ہے ان کے اوپر بیماری کا ایک آ گیا کہ آپ نے سوال وہی کرنے جو آپ کو بتا دیے گئے اور ریکارڈنگ نہیں کرنی کسی نے بھی من پسند صحافیوں کو بلوا کر ان کو منع کر دیا کہ آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال بھی وہ کریں کہ جس سے آپ کی سوچ کو تقویت ملے آپ پہ بڑے ظلم ہوئے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں یہ سوال ہے کل جو ڈراما کیا انہوں نے سپریم کورٹ سے سزائی آفتہ ہیں بھگوڑے ہیں ایک ایفیڈیوٹ دے کے گئے ہوئے کہ علاج کے لیے میں جا رہا ہوں اور چھے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا کئی سال گزر گئے وہاں لندن میں وہ پھر رہے ہیں موج مستیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے ریکارڈڈ اس میں کوئی شائبہ تک نہیں ہے ان کے اوپر بیماری کا ایسے ٹماتر کی طرح وہ لال رنگ اور چہرہ اور زبان ایسے چتر چتر چل رہی تھے ان کی آنکھیں نہیں اٹھا رہے تھے کسی سے جیسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے آنکھیں نیچی کر کے ہی بات کر رہے تھے کیونکہ پتہ نہیں حالانکہ سامنے جو بٹھائے ہوئے تھے وہ سارے جو ان کی آوازیں آ رہی تھی وہ الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی واقعیتاً سوال کر سکے نواز شریف صاحب سے اور وہ بتایا گیا کہ ابھی میر اکرام ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں بتایا گیا کہ حالانکہ اپنے ہی تھے سارے لیکن پھر بھی کہا گیا کہ آپ نے سوال وہی کرنا ہے جو آپ کو بتا دیئے گئے اور ریکارڈنگ نہیں کرنی کسی نے بھی اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود پروڈیوسر بن گئی وہاں پر ایگزیکٹیو پروڈیوسر اور ساری جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے ایڈٹ کی ہے اور تین چار دفعہ وہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے میر اکرام آپ کو خبر بڑی شدت سے آئی ہوئی تھی تو بتائیے یہ میں دیکھ رہا ہوں ایک حضر جاویز صاحب دنیا ٹی وی کے اور یہ غلام مرتضی آپ ان کے جیو کے ماشاءاللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو جی میر اکرام بلکل صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے اب جس طرح سے یہ جس کو آپ پریس کانفرنس کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پریس کیونکہ یہ پریس کانفرنس نہیں تھی ایک ڈمی پریس کانفرنس تھی بلکل بنائی گئی خود ویڈیو بنائی پی ایم ایل این نے خود اس کو ایڈٹ کیا اچھا جو تین صرف صحافی بلائے پاکی اس کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل کوئی بھی برطانیہ میں جو ٹی وی چینل یہ اخبار کسی کو نہیں بلائے اچھا ایک تو حضر جاویز نظر آئے ایک غلام متضا اور تیسرے خوش قسمت کون ہے وہ خوش قسمت ہے ایک صحافی جو ان کے بہت قریبی ہے وہ بھی ان کے قریبی چاہنے والوں میں سے ہیں وہ ان بیچاروں کو ڈانٹ بھی پڑ گئی بیسی کے لیے تو نام بتا دیں آپ شرما کیوں رہے ہیں آپ کے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں تو نام نہیں بتانا آپ نے نام تیسرے وہاں کازمی صاحب تھے وہ موجود تھے جو ان چیزوں میں تھے بہت سارے دوستوں کو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریس کارفرٹس تھی ہی نہیں نمبر وان یہ تو کلیر ہے کیونکہ جب ایک ویڈیو بنائی گئی کسی چینل کو ریکارڈنگ کی اجازت ہی نہیں دی گئی صاف بنا کی اپنے بلائے ہوئے من پسند صحافیوں کو بلوا کر ان کو منع کر دیا کہ آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اس کے بعد اس کو ایک دن پہلے ریکارڈ کیا گیا یہ پروگرام ایک دن پہلے ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد اگلے دن یہ پروگرام بنایا گیا اس کی ایڈیٹنگ بھی خود کروائی مریم نواز صاحبہ نے اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال بھی وہ کریں کہ جس سے آپ کی سوچ کو تقویت ملے آپ پہ بڑے ظلم ہوئے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں یہ سوال ہے یا یہ آپ اندردی کر رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھا یہ سوال ہے کہ اندردی ہے یہ صحافیوں نے بیٹھ کے واپے کیا واپسی کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک مہینے کے لیے تو وہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں گی صاحب میاں صاحب حمد پکڑ رہے ہیں اڑان بھرنے کی یا ابھی نہیں ابھی شیخ رشید کے رنگ پسٹنوں میں ابھی کچرہ آیا ہوا ہے نہیں صاحب یہ ہے کہ روز روشن کی طرح عمران خان کے ساتھ عوام جس قدر جڑ گئی ہے کھڑی ہے اور جس طرح حلف دے رہی ہے جس طرح عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام ہر جگہ کے علا برداری کی تقریب ہو رہی ہے اور تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آنے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں جب تک جب تک ان کے ساتھ کوئی پٹواری کوئی ایسی چیز سسٹم ان کا تیر نہیں ہو جاتا تب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ ان کی مردی کے امپائر ہو ان کی مردی کے فیصلے ہو اور ان کی مردی کی پریس کانفرنس ہو ان کے مردی کے سوال ہو تو یہ پریس کانفرنس تو تھی نہیں یہ ایک بند کمرے میں ویڈیو ریکارڈ کی گئی ویڈیو کی ایک خود کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار گاہ تس پچھے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے